پاکستان فلم انڈسٹری اور کرکٹ اس کا ایک ہی ہاؤس ہے جب پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں پاکستان کو شہرت ہی ہمیشہ ملی ہے یا اپنے فنکاروں گلوکاروں کرکٹ کی وجہ سے جو نام پہچانا گیا 2024 جیسے ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں آوڈیو ویڈیو لیکس کا جو ایک دور دیکھ رہے ہیں یہ 24 میں بھی جاری رہے گا مطیرہ جی کے بھی بہت باری ستارے پڑھ چکی ہوں میرا جی کیونکہ وہ اپنا یئر مجھے ہمیشہ بتاتی ہے 1984 تو میں چپ ہو جاتی ہوں میرا جی کے لیے 2024 کا جو سیکنڈ ہاف ہے شاید ہی اپنے لیے فائنل اپنا کوئی سول میٹ چنلیں ہوں بابر آزم صاحب کے لیے میں کیپٹنشپ تو نہیں دیکھتی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کسی پارٹی کو بھی مکمل پاور نہیم دیں گے ستارے خان صاحب کو سیاست راس ہے شادی نہیں بھی میری پرڈکشن ہے کہ شاید ان کی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہے تین چار لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے ان میں عمران خان صاحب ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں شہباز شریف صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب وہ تو محبت میں بچارے دیوار سے لگے ستاروں کی چال کیا کہتی ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ نئے سال میں سال دوہزار چوبیس میں کس دھگر پر چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے سب سے پہلے تو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات اور اچھی خبر یہ ہے کہ جتنا کوئی کیاوس کی صورتحال اگر تھی تو جو ہے تیرہ ڈیسیمبر سے لے کے پانچ جنوری تک جو ہے نا ستارے نے کیاوس کریئٹ کرنا تھا اور آپ نے ہر پروگرام میں سنا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا تو صرف یہ والا عرصہ تھا جو کیاوس کریئٹ کرا سکتا تھا تو ایک تو شکر ہے کہ جو اس صورتحال میں ہر جگہ سے آپ کو یقین دہانی آگی کہ الیکشن آٹھ کو ہی ہوگا اور بشرت انشاءاللہ کوئی ناغہانی قدرتی آفت نہ آئے تو الیکشن آٹھ ہی کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے پھر ٹینٹھ جنوری سے پھر ٹوینٹیتھ مارچ سے یہ جو آپ کو پاکستان کی جو سیاست اس وقت اکھاڑ پچھاڑ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے ساری ڈسٹ جو ہے وہ سیٹل ہوتی ہے اور پاکستان ایک سٹیبل زون میں انٹر ہونے جا رہا ہے رب کے حکم سے آج تک میں نے خطرناک پیشگوئیاں کی ہیں رب میری اس پیشگوئی کی عزت رکھے کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان ہی میں ہے تو اللہ پاک اس کی بھی عزت رکھ لیں اچھا دیکھیں سب سے پہلے تم انہی کی بات کر لیں جن پر سب کی سوئیاں اٹھکی میں ہیں جن پر ٹف ٹائم چل رہا ہے تو وہ جو ٹف ٹائم کی جو بگننگ ہوئی ہے تو بگننگ بھی میں نے پرڈکشن دی تھی اور میرے علم کے حساب سے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں یہ علمی رائے ہیں میری اب بھی وہ سختی چلے گی وہ کانٹینیو ہوتی ہے وہ جا کے جو ہے کوئی اس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں بھی قسطوں میں ریلیف ملے گا تو باقی بچتی ہیں دو پارٹیز جو بڑی والی پارٹیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسا کشی ہے وہ ان کے درمیان میں چلے گی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کسی پارٹی کو بھی مکمل پاور نحیم دیں گے ستارے دوہزار چوبیس کے جو پاکستان کے ستارے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ پانچ جنوری دوہزار چوبیس سے جیسے میں نے دوہزار تئیس میں کہا تھا کہ یہ فوج کا سال ہے پانچ جنوری دوہزار چوبیس سے فوج آپ کی مزید سالیڈ ہوتی ہے آپ کی ملک کی سالمیت میں ایک میجر پارٹ پلے کرتی بھی نظر آتی ہے یہ ملک میں ہمیشہ کہتی ہوں پاکستان غریب ملک نہیں ہے پاکستان مالا مال ہے مادنی زخائر سے صرف ہمیں ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں بلاول صاحب کی سیاسی گرومنگ کی ان کے والد کو میں بہت ہیٹس آف کرتی ہوں کہ کیا انہوں نے اس بچے کی گرومنگ کی ہے حالانکہ مجھے خطرہ ہی لگتا تھا کہ یہ لمبا نہیں کھیل پائیں گے ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس فیملی سے آصفہ بھٹو زرداری کا ستارہ زیادہ بلند ہوگا وہ ماں کی لیگسی کو لے کے چلیں گے اپنی والدہ کی جہاں تک شادی کا سوال ہے ان کی بھی میریج ہاؤس خان صاحب کی طرح ہیں میں خان صاحب کے لیے میں نے پچھلے دنوں ایک مشہور چینل ہے جس کی پٹی میں نے میری نظر سے گزری کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے شادی نہیں تو کاش کہ ان کے کبھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ قائدی آزم نے بھی تو قربانی دی تھی ملک کو بچانے کے لیے اپنے رومانس کی جو ہے انہوں نے قربانی دی تھی تو اگر آپ پیو لیڈر بننا چاہتے تھے تو سپنے کی اوپر تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے لینا چاہیے تا خیر وہ ان کے گھر ان کا آباد رکھے حالانکہ وہ بھی میری پرڈکشن ہے کہ شاید ان کی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہیں یہ پیشگوئیاں آن ایر ہیں میری آلریڈی سے سیاست بھی ازدواجی زندگی بھی خطرے میں ہیں جہاں تک بلاول صاحب ہیں ان کو جون یکم دو ہزار چوبیس سے جو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے وہ جو چھے آٹھ ماہ کا جو ایک ٹائم ہے اگر اس میں خبر آگئی تو آگئی ورنہ شاید بلاول بھٹو یعنی کیا کسنا زندگی گزارنے کو ترجی دیں وہ ایک دور ہے جو یکم جون دو ہزار چوبیس سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ ان کی شادی کا امکان بہت روشن ہے لیکن جہاں تک کرکٹ کی بات کرتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں اگر آپ نے ڈیر سال یہ میں پی سی بی کو کہنا چاہوں گی ڈیر سال اگر انہوں نے ایمانداری سے کرکٹ کو دے دیئے تو دو ہزار پچیس سے آپ اپنی کرکٹ کی پرواز دیکھئے گا لیکن یہ ڈیر سال نئیہ ذریعہ ڈگمگاتی ہوئی سی ہے لیکن یہ اگر پی سی بی نے اس ٹائم کو سیریس لے لیا تو یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب پاکستان ریکارڈز قائم کر دیئے اور جو ہے پاکستان کہیں کم نہیں ہے لیکن اس میں ڈیر سال ابھی محنت کی ضرورت ہے بابر آزم صاحب کے لیے میں کیپٹنشپ تو نہیں دیکھتی کیپٹنسی تو نہیں نظر آتی ہے لیکن یہ کہ یہ اپنا کیونکہ ان کا ستارہ میں نے ذاتی طور پر بھی یوں پڑھا ہے اس میں اچھا ہے کرکٹ کے اندر ستارہ لیکن میں کہوں کہ قیادت مل جائے گی یہ مجھے نہیں نظر آتا ہے پاکستان فلم انڈسٹری اور کرکٹ اس کا ایک ہی ہاؤس ہے جب پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں ان کی پرواز جو کہ ہمارا ایک زمانے میں ہمارا بہت نام تھا ہماری فلم انڈسٹری کا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ گونچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو سے ہے دو ہزار چوبیس یوں سمجھیں ابھی پاکستان کو ٹریک پہ ڈالنے جا رہے ہیں تو ابھی تو یہ اسی طرح اسی سپیڈ سے چلیں گے پچیس اس ملک کی جو ہے نا آوازیں یہاں سے جسنا پہلے ہمارے پاکستان کو شہرت ہی ہمیشہ ملی ہے یا اپنے فنکاروں گلوکاروں کرکٹ کی وجہ سے جو نام پہچانا گیا سیاستدانوں کی وجہ سے ہم میتے نہیں پہچانے گئے سیاستدان اس ملک میں تین چار لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے ان میں عمران خان صاحب ہے تب ہی میں کہتی ہوں کہ سیاست راہ سے شادی نہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہے جو کہ دیکھیں ہر دور میں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں شہباز شریف صاحب ہے اور آنے والے دور میں بھی ان کا بھی ستارہ سٹرونگ ہی چل رہا ہے اور شیخ رشید صاحب وہ تو محبت میں بچارے دیوار سے لگے وانہ ان کا سیاسی ستارہ بھی بہت سٹرونگ تھا نہیں 2024 جیسے ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں آوڈیو ویڈیو لیکس کا جو ایک دور دیکھ رہے ہیں یہ 24 میں بھی جاری رہے گا یہ بھی میری پرڈکشن موجود تھی کہ بہت سکینڈل آئیں گے یہ آنئر موجود ہے اور اس کے بعد وہ وہ سکینڈلز آئے کہ اکلیں دنگ رہ گئی ہیں تو یہ 24 میں بھی سلسلہ جاری رہے گا تو میرا خیال ہے جس کو ساکھ بچانی ہے وہ محتاط چلے مطیرہ جی کے بھی بہت باری ستارے پڑ چکی ہوں میرا جی کیونکہ وہ اپنا یہ مجھے ہمیشہ بتاتی ہے 1984 تو میں چپ ہو جاتی ہوں میرا جی کے لیے 2024 کا جو سیکنڈ ہاف ہے شاید ہی اپنے لیے فائنل اپنا کچھ سول میٹ چنلیں اور اپنے گھر کی ہو جائیں یہ پہلی بار میں کہنے جا رہی ہوں وانہ میں نے کسی سال میں بھی ان کی شادی کی خبر نہیں دی